آنے دو آنے دو پیچھے اب کی بار ہماری منڈیاں بہت گرم ہچنا بزی وقع اس سال نہ صرف تاجر سمر قنص لگ بلکہ قسطنطنیہ سے بھی آئے منڈیاں اس وقت گرم ہے نا امیر ایوب اسکلان کی وجہ سے دیکھنا کتنی جلدی سرت پڑ جائیں گی دوبھارے بیٹے بھی تو اسکلان گئے تھے دوران شاہ اور شہن شاہ انہوں نے دیوان کے فیصلے کی حدق کی ہے جانتے ہو وہ اپنے اس عمل کے لیے جوابتے ہوں گے وہاں جانے کا فیصلہ ملک صلاح الدین کر رہا وہ انہیں اکیلے کس طرح جانے دے سکتے تھے امیر زیوکار دیوان کا فیصلہ ہر ایک کے فیصلے سے بلند ہوتا ہے آپ اچھی طرح جاتے ہیں امیر ایوب اگر آپ اپنے بیٹوں کو لگام ڈالتے ہیں ممکن ہے ملک صلاح الدین اپنے فیصلے سے پاس رہ دیں امیر صلاح الدین نے ریاستی فیصلے کے خلاف کچھ بھی تو نہیں کیا ہے ابھی تک اسی لیے ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں تم امیر صلاح الدین کا دفعہ بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کر رہے ہو صلاح الدین کیلئے یہ محبت کہاں سے آئی تم میں امیر زیوکار پریہٹ امیر زیوکار ابھی ابھی خبر آئی ہے اسکالان لیلی اصلی بھی انہیں اور پیری پیٹھے کوئی اطیلہ نہیں ہے ان کی جبکہ بہت لوگ مارے گئے ہیں صلاح الدین مگر وہاں سے زندہ نکل آئے ملک صلاح الدین نے نا صرف دیوان کی ہاتھ تک کی بلکہ شکست کھائی اور ہمیں آگ کے بھڑکتے آلاؤں میں بھیگ دیا اسے ایک بھاری قیمت چکانی ہوگی دیوان کے فیصلے کی نافرمانی کی سزق پھاسی ہے ہمارے سلطان ہی اس فیصلے پر مہر لگائیں گے اور وہ ایک منصف ہیں لیکن معاملہ ان کے بیٹے کا ہے اس لیے ممکن ہے ایسا نہ ہو ریاست کے آگے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں دیکھتے ہیں سلطان کے لیے ریاست کی اہمیت ہے یا بیٹے کو ترجی دیتے ہیں وہ موسیقی موسیقی